چلیں یہ ذرا بتائیں کہ جس طرح عمر شریف ایک بہت بڑے آرٹس تھے تو بہت سی فیمل فانز بھی ہوتی ہیں تو اکثر جو اہلی ہیں ان کو یہ چیز بری بھی لگ جاتی ہے کہ آپ کی اتنی فان فالوئنگ ہیں خواتین جو فانز کیوں ہیں اب زیادی باتوں کام اچھا کرتے تو فانز تو ہوں گے مرد حضرات بھی ہوں گے خواتین بھی تو خواتین فانز کبھی تنگ کرتی ہوں اور آپ نے کبھی مائنڈ کیا اس چیز کو بلکل ایک دو دفعہ ہوا یہ کہ ظاہر ہے وہ والا ٹائم ایسا تھا ہمار کا کہ ماشاءاللہ پیارے بھی لگتے تھے سٹیج پر کھڑے ہوگے تو لیڈیز کافی کرتی اچھا ایک عورت میرے گھر پر کال کرتی تھی تو وہ کال کر کے کہے جی پلیز مجھے آپ اس سے بات کرا دیں بہت بہت ڈپریشن میں ہوں میں کچھ نہیں کروں گی بس مجھے ان سے بات کرنی ہے اور وہ جس طرح بنا مرا کے بس میں کہتی دیکھیں بیوی میں نے آپ کیوں سے کیسے بات کرا دوں پلیز آدھے گھنڈے میں اس سے روز بات کرنی ہے کہ آپ کا کیا جائے گا آپ یہ کہیں جانے اس عورت نے مجھے اتنا ایریٹیٹ کیا تھا میں عمر کو کہتی تھی کہ یہ کیا ہے کہ مطلب یہ کون عورت وہ کہہ رہے ہیں میں کیا جانا ہوں اچھا اسی طرح ایک بار کیا ہوا کہ تھیٹر میں تین لڑکیاں تھی جو عمر کا ڈراما پہلا شو بھی چاہے کتنا رشو ہم بلکہ اکثر ہم سارے آرٹس ڈسکس کرتے تھے کہ یار ان کو ٹکٹ کیسے مل جاتی ہے کیونکہ ایک سٹرڈے نائٹ کا شو وہ لازمی دیکھتی تھی اور ایک پہلا شو اور وہ آگے بیٹھتی ہوتی تھی ہوا لازمی تو ایک بار کیا ہوا کہ عمر کی سالگیرہ آگئی انہیں سپرائز عمر کی سالگیرہ ہوتی ہے تو میں نے ایک پلان کیا ہوا تھا کیونکہ میں ان کی ہمیشہ ہر سال سرپرائز بڑھے کرتی تھی تو اس طرح میرے بالکل نئی نئی عمر سے دوستی ہوئی تھی شادی نہیں ہوئی تھی بلکہ تو میں نے کہا کہ میں ہم میں نے کیک مگاوی تھیٹر اسٹیش کے پیچھے کیک رکھا ہوا ان کا گفت رکھا ہوا کچھ پھول بھول تو ہم نے جو ہمارے سب آرٹسٹیں نئیمہ گرہ سلومی روئیز ہم سب دو نے پلاننا ہے کہ ہم نہ بلکل اسٹیش پہ جیسے ہی بارہ بجیں گے ہم لوگ چلے جائیں گے اور اس طرح سے ان کو سپرائز کریں تو ہم سب تیاری کر رہے ہیں عمر ڈراما کر رہے ہیں ڈراما چل رہا ہے اور ڈرامے کے بیچ میں اس سے پہلے کہ میں کیک لے کے اندر آتی وہ تین لڑکیاں اٹھی ہیں اسٹیش پہ وہ آگئی انہوں نے عمر شریف کو کارڈ بھی دیا ہار بھی پینایا کیک لے کے کھڑی ہو گئی اور عمر صاحب کیک کاٹ رہے ہیں اور میری اور عمر کی جو اس ٹائم لڑائی ہوئی ہے کیک کیک تو یہ کیک لے جان کے کیک کہہ رہے ہیں بھائی مجھے تو پتہ نہیں میں نے کہا پھیک دو یہ کیک آپ ان کے ساتھ ہی سال کے رہے ہیں تو ایسا ہوتا تھا کہیں باہر ہو گئی پھر مناتے کیسے تھے جلدی سے پھر یہ بھی بتا دیجئے مناتے کیسے تھے جب آپ نراز ہوتی ہیں اب بھائی وہ عمر کی باتیں ایسی ہوتی تھیں پھول لے کر آتے تھے پھول گفت وہ تو عمر مجھ سے زیادہ دیں نراز رہ نہیں سکتے تھے ہماری زیادہ دیں لڑائی رہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ کومیٹی ہسنے کی بات کرتے تھے وہ میں ہس پہ ہس پڑھتی تھی ہسنے کا مطلب ہے کہ بھائی اب ہس لی ہے اب ہس بھی ہوں تو آپ جو ہے نا لڑائی ختم تو وہ عمر سے زیادہ دیں نراز رہ نہیں سکتی تھی بہت چلیں آپ عمر شریف صاحب کے سب سے عدہ قریب تھی تو آج جتنے بھی ینگ آٹسٹ ہیں جو کومیڈینز ہیں کومیڈی میں یا پھر ڈراموں میں یا سٹیج میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں اور ظاہری بات ہے سب آئیڈیالائز کرتے ہیں عمر شریف صاحب کو بلکہ میری نظر میں اگر میں بھی بتانا چاہوں میرے خیال سے میں نے مہین اختر صاحب اور عمر شریف جتنے ٹیلنٹڈ آٹسٹ نہیں دیکھے تو آپ ان ینگسٹرز کو کیا آج پیغام دینا چاہیں گی کہ اگر وہ عمر شریف صاحب جیسے بننا چاہیں ان جیسے تو ویسے کوئی نہیں بن سکتا لیکن ظاہری باتیں آپ آئیڈیالائز کرتے ہیں اس طرح کے سینئرز کو تو انہیں کیا کیا پریکٹس کرنا ہوگا اچھا آٹسٹ بننے کے لیے بلکل کیونکہ جیسے عمر خود بھی چاہتے تھے کہ نیا ٹیلنٹ آیا اور انہوں نے بہت کوشش کی اور آپ جانتی کہ وہ لاہور ہو یا کراچی ہو وہ بہت ٹیلنٹ لے لیکن سب آرٹسٹ ایک جگہ پہ روپ کیوں گئی اس لیے کیونکہ عمر شریف کوئی کاپی کرتے ہیں دیکھیں ہم آج بھی اگر کوئی شو دیکھتے ہیں چاہے ہم کسی بھی چانل پہ دیکھ لیں یوٹیوب پہ دیکھ لیں کہیں بھی دیکھ لیں انڈیا میں بھی دیکھ لیں تو ایٹی پرسن تو ہمیں عمر کا ہی کام نظر آتا ہے اچھا عمر کا کیا تھا عمر شریف منور ضریف کے بہت بڑے فین تھے مگر آپ کبھی بھی عمر شریف کا کسی کام میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے منور ضریف کو کاپی کیا وہ ان کے بہت فین تھے ان سے بڑا آرٹسٹ کسی کو نہیں مانتے تھے تو جب تک ہمارے جو نئے آرٹسٹ آئے ہیں جب تک وہ خود محنت نہیں کریں گے اور کسی نئی چیز کو پر ورک نہیں کریں گے سب سے پہلے تو محنت یہ جو عمر شریف نے محنت کی ہے نا اس کا صلاح ملا اور پھر جو آپ ان کے ڈرامے آج بھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتی ہیں آج بھی لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بھائی کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ڈرامے دیکھ سکتی ہیں جب تک یہ بلگریٹی ساتھ سترے ڈائیلوگز جی جی ایسے بلگریٹی جو ہوتی ہے ڈائیلوگز میں وہ ختم ہونی چاہیے وہ ختم ہونی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے میں کہتی ہوں آرٹسٹوں کو کاپی کرنے کے بجائے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا انہوں نے وہ کیا مطلب وہ کس طرح سے سکریٹ پکتے تھے کیا آپ کے اپنے اندر کیا خصوصیت ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے